بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں آمین سم آمین صبح صبح کا وقت تھا تو میں نے سوچا آپ سب لوگوں کو دعا دے دوں کہتے ہیں جو دوسروں کے لئے دعا مانگ کے اپنے لئے دعا مانگتا ہے تو اس کے دعائیں ذرا جلد قبول ہوتی ہیں تو آج میں صبح صبح مارننگ وارک کیلئے گئی تھی تو سوچا کیوں نہ کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ میرے گھر کے باہر کی میرے سوسائٹی کی کلپس ہے تو ہوپس ہو کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا تو چلے آئیں آپ لوگ تیار ہیں مارننگ وارک کے لئے جتشتے پہن لیے آپ لوگوں نے تو چلے تھوڑی سی وارک ہو جائے تو یہ میں اپنے گھر سے نکلی اور اپنے گھر سے نکلنے کے بعد پھر یہ ایک موڑ آ جاتا ہے جہاں پہ اللہ والی چورنگی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ میں اپنے گھر سے نکلی ہوں تو یہاں پہ یہ اللہ والی چورنگی بنی ہوئی ہے جس پہ یہ اللہ کا سمبل ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے یہ میں دکھا لیتی آپ کو کہ یہ گیٹ پہ جانے کا راستہ یعنی مین گیٹ کی طرف کا راستہ اور یہ ہے اللہ والی چورنگی تو بس ایسے ہی صبح صبح بہت پیارا موسم ہو رہا تھا تو میں واک پہ جا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نا آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی کلپس بنا لوں تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں موسم اتنا پیارا ہو رہا تھا اور ایسے موسم میں ایسی بینی بینی دھوپ میں پکس بھی بہت اچھی آتی ہیں اور پھر ابھی آج سنڈے کا دن تھا تو زیادہ چہل پہل بھی نہیں تھی نہ لوگ آفیس گئے بچے تو سکول ویسے نہیں جا رہے تو سناٹا تھا ہر طرف تو میں نے سوچا سکون ہے نہ رش ہے نہ لوگ ہیں تو میں ابھی تو بہت بہترین ٹائم ہے کہ میں کیپچر کر سکتی ہوں کچھ تو یہ کچھ پرندے کچھ کبوتر یہاں پہ دانہ دنگا چگرے تھے صبحی صبح ان کا بریکفاس ٹائم ہو گیا ہے تو میں نے سوچا ان لوگوں کو بھی کیپچر کر لو اور یہ ایک گراؤنڈ ہے جو کہ مسجد کے پیچھے ہے یہ ہماری مسجد ہے اور مسجد کے پیچھے والا یہ گراؤنڈ ہے ہمارا اور ایسے آگے آپ کو دو تین گراؤنڈ اور دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ تو چلے آئیں جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور باپ کر کے جب میں اس طرف کو آئی تو یہ میں نے سوچا آپ کو پورا 360 view دیوں یہ دیکھئے اصل چیز میں یہ کیپچر کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو سورج کی شوائے یعنی کہ سن ریز آ رہی تھی اتنی اچھی لگ رہی تھی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ بس دل چاہ رہا تھا کہ اسی کے نیچے کھڑے رہے ہیں اتنی سردی میں ویسے بھی دھوپ کی جو سیکھ ہے وہ اتنی اچھی لگتی ہے کہ بس دل چاہتا ہے پورا دن دھوپ میں بیٹھے رہے ہیں اور یہ جو بینی بینی شوائیں لگتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں اور ویسے بھی یہ صبح صبح کی دھوپ جو ہے وہ ہماری باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور یہ ہماری باڈی میں جو ہے وہ وائٹمین ڈی کی ڈیفیشنسی کو ورکم کرتی ہے اور بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ صبح کی دھوپ جو ہے وہ لینا بہت ضروری ہے خاص طور پر سردیوں کے اندر اور یہ ہمارے برابر والا ٹاور تھا اپارٹمنٹس کا تو میں نے اس کو بھی تھوڑا سا کیپچر کر لیا اور یہ جو میں درخت آپ کو دکھا رہی ہوں نا یہ سارے نیم کے درخت ہیں یہ ون ٹو آل وہاں سے لے کے آگے تک جہاں تک میں آپ کو دکھا رہی ہوں جہاں تک وہ سب جو ہے نا وہ نیم کے درخت ہیں یہ سارے اور یہ جو ہے اس طرف یہ تھوڑے فروٹس کے درخت لگے میں تو دیکھوں گی اگر میں آپ کو انڈیویجلی ایک ایک درخت کا دکھا سکی یا بتا سکی تو دکھا دوں گی نہیں تو پھر میں ایسے ہی آپ کو اوور ویو میں دکھا دوں گی آپ لوگ بھی بھور ہو جائیں گے لیکن یہ والے سارے جتنے ہیں نا یہ سب نیم کے درخت ہیں ون ٹو آل اور جو اس طرف کو مطلب سیدے ہاتھ پہ سارے نیم ہیں اور الٹے ہاتھ پہ جو ہے یہ کچھ فروٹ ٹریز ہیں جیسے کہ یہ والا جو ہے یہ لال بادام کا درخت ہے آپ لوگ اس سے فیملیر ہوں گے اس میں بڑے بڑے لال کلر کے بادام لگتے ہیں دیکھتی ہوں کیپچر ہوتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ ایک بادام آپ کو اوپر دیکھ رہا ہوگا ایسا تو اس میں ایسے لال لال کلر کے بادام لگتے ہیں ہمارے بچپن میں بھی ہم بہت شوق سے کھاتے تھے اب تو ملتے ہی نہیں کہاں سے کھائیں اس میں سے بھی اتنے نہیں ملتے یہ خجور کے درخت لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ ہماری مسجد ہے اپارٹمنٹس کی اور یہ ہماری مسجد کا بیک گیٹ ہے یہ پیچھے والا دروازہ ہے مسجد کا اور اس کے آس پاس سب خجور کے درخت لگے ہوئے ہیں یہ سارے خجور کے درخت ہیں اور ان کے بیچ بیچ میں کچھ پھلوں والے درخت بھی لگے ہوئے ہیں جیسے امرود لگاوا ہے اور جامن لگی ہوئی ہے اور آئی تنگ سو شہتوت بھی لگاوا ہوگا پتہ نہیں یا میں نے دیکھا نہیں دیکھا یہ جو بیچ بیچ میں ہے نا یہ کچھ فروٹس کے درخت لگے ہوئے ہیں جامن کے شریفے کے اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں اور باقی بڑے بڑے جتنے ہیں یہ سب خجور کے درخت لگے ہوئے ہیں تو یہ میں ایک چوراہے پہ رکھی یہاں پہ ایک مور تھا تو ادھر سے گاڑیاں بھی آ رہی تھے تو میں رک گئی اور تھوڑے دیر میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے لئے یہاں سے پورا ویو لوں تو پھر ادھر سے پورا یہ پوری روڈ ہے جو آگے جاتی ہے تو میں نے سوچا یہاں سے چلتے ہیں واک کرنے تو پھر کہیں کہیں رک کے آپ کے لئے تھوڑا سا 360 ویو لے لیتی ہوں اور پھر اپنی واک شروع کر دیتی ہوں تو جہاں دھوپ دیکھتی ہے بس وہیں دل چاہتا ہے کہ وہاں جاؤ اور جا کے کھڑے ہو جاؤ لیکن اگر اس طرح دھوپ سیکتے اور رہے اور کھڑے رہے تو بس واک ہو گئی ہماری لیکن واقعی اتنی سردی لگ رہی تھی حالانکہ واک کر رہے تھے مگر پھر بھی سردی لگ رہی تھی یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ سورج کی شوائیں مجھے بہت پسند ہے وہ کتنی اچھی کیپچر ہوئی ہیں مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا اور یہ دیکھیں یہ بہت سارے گبوتر یہاں پر تھے جو اپنا کھانا وانا یہاں کھا رہے تھے ماشاءاللہ تو جب بھی کوئی چیز کوئی اچھی آپ کو نظر آئے اور ہمیں نظر آئے تو ہمارے مو سے بس یہی نکلتا ہے کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کا کیا دیا وہ ہمیں یہ حسن یہ دنیا اور اس کی خوبصورتیاں کھیلتے ہیں شام کو رات کو تو یہاں پہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں یا تو وہ پھیک دیتے ہیں یا ان کے ہاتھوں سے گر جاتی ہیں تو پھر صبح صبح جو ہے نا یہ سارے جو ہے وہ پرندے یہاں آکے اس کو چھکتے ہیں کھاتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کے بہانے کسی نہ کسی کا رسک لکھا ہوتا ہے کھلانے والی اور دینے والی تو اسی کی ذات ہے لیکن اس نے کس کا پیٹ بھرنا ہے اور کس ذریعے پیٹ بھرنا ہے یہ وہی جانتا ہے تو بس کسی سے کسی کو کچھ دلواتا ہے یا کچھ گرتا ہے اور اگلا جانور کھا لیتا ہے بس اس طرح سب کا رسک وہ پورا کر دیتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو آگے چلتے ہیں ابھی یہاں پہ آپ نے جو کلپ دیکھی وہ دھوک تھی اور میں پھر کھڑی ہو گئی تھی اور پھر مجھے اتنی اچھی لگ رہی تھی دھوک اچھا یہاں پہ بینچز پڑی ہوئی تھی لیکن میں نے سوچا یہاں پہ بیٹ جاؤں لیکن ایک تو یہ کہ یہاں پہ دھوک نہیں تھی اور دوسرا اگر میں بیٹ گئی تو پھر میری واک رہ جائے گی تو دل تو چاہتا ہے کہ تھوڑے در بیٹ جائیں تھوڑا ریسٹ کر لیں لیکن واک میں اگر آپ ریسٹ کر لو بیٹ جاؤ تو پھر وہ مصرف ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی بینچز پڑی ہوئی تھی لیکن یہاں تو آدمی شام کے ٹائم آئے اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ یا اپنے فرینڈز کے ساتھ یہ جو ہے یہ عام کا درخت ہے تو فیملی میمبرز یا فرینڈز کے ساتھ آئے بیٹھے کچھ کھائے پیے گپ شپ کرے تو پھر تو صحیح رہتا ہے اکیلے بیٹنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور وہ بھی اتنی سردی میں تو میں نہیں بیٹھی اور یہ میرا خیال میں انار کا درخت ہے اور یہاں پہ باجرہ اور چڑیوں کے لیے کبوتروں کے لیے پانی بھی رکھا ہوا ہے اور یہاں بھی ایک بینچ تھی جس پہ دھوپ آ رہی تھی مگر وہی بات ہے کہ اگر بیٹھ جاتی تو بیٹھی جاتی یہاں پہ بھی ایک گڑھا گیا تھا کوئی پودا لگانے کے لیے لیکن شاید پھر لگایا نہیں اور یہ بھی عامی ہے شاید قریب چل کے دیکھتے ہیں تو جی یہ عام کا درخت ہے ماشاءاللہ بہت پیار ہے اور یہ جو لال لال پکتے دکھتے ہیں گھریں بیچ میں سے بہت پیارے لگتے ہیں تو آگے والے درخت کو اگر ہم دیکھیں یہ ہمارا دوسرا گراؤنڈ ہے تو یہ میرا خیال میں آئی تنک سو شہتوت کا لگ رہا ہے اتنی زیادہ مجھے پہچان نہیں ہے لیکن میرا خیال میں یہ شہتوت ہی ہے تو یہ شہتوت کا درخت ہے بہت پیارا ماشاءاللہ پتہ نہیں اس میں شہتوت کب لگیں گے لیکن خیال مجھے اتنے شہتوت پسند بھی نہیں ہے ریڈ والے مجھے پسند ہے گرین نہیں پسند یہ شاید جامن ٹری ہے شاید جامن کا درخت ہے تو ابھی اس میں کسی میں بھی کوئی فروٹ تو لگاوا نہیں تھا اور یہ ہم آگے چلے تو یہ ہمارا منی زو ہے تو اس میں کچھ جانور تھے تو میں نے سوچا ان کی بکلپس لے لوں یہ مجھے نہیں پتا یہ ایک نئی نسل لگ رہی ہے شاید یہ عام کی ہوئی نئی نسل ہے اور یہ چیکو کا ٹری ہے شاید اور یہ مورنگا ٹری ہے اس پہ کوئی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے مورنگا ٹری کی بھی لے لی یہ بھی شاید شہتوتی مجھے لگ رہا ہے اور یہ کچھ مرگیں مرگیاں تھیں اور بلڈا اس کو دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کی بھی کلپ لے لی اور یہ دو گھر ہیں جن کے باگ جھار جھنگکار بنے ہوئے اور یہ بھی میرے خیال میں جامن ہی ہے مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں آرہا شاید جامن ہے اور یہ درخت میں جب بہت پیارا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا اس کی بھی لے لوں اور یہ بلی بیٹھی تھی جو دھوپ میں اس کو بھی بہت سردی لگ رہی تھی تو اس کی بھی اور یہ دیکھیں کتہ کیسا غور غور سا سارے کبوتروں کو دیکھ رہا ہے اب یہ ان کو درائے گا اور اب اس سارے کبوتر جو ہے نا وہ بھاگ جائیں گے یہ بھی جامن ٹری ہے شاید جامن کا درخت آج کی میں نے پیچھے کی جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہے وائس یا والیوم وہ میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا تاکہ میں آپ کو اس صبح کی صرف اپنی ہی آواز نہیں اس صبح کی آواز آپ کو سنا سکوں تو ہوکس ہو کہ آپ کو برا نہیں لگا ہوگا یہ میرا خیال میں بیری یا بیر کا درخت ہے but i'm not sure تو ہو بھی سکتا ہے شاید یا ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں تو اگر میں کہیں غلط ہوں تو آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ کونسا درخت ہے اگر آپ کو پکا پتا ہو تو تو یہاں پہ میں کھڑے ہو کہ اب یہ تیسرا گراؤنڈ ہے میرا خیال میں تو یہ پتہ نہیں تیسرا ہے کہ چوتھا ہے لیکن ایک ایک کر کے میں آپ کو سارے گراؤنڈ دکھا رہی تھی تو یہ ایک گراؤنڈ کا overview ہے تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ شاید انار انار لگاوا ہے ہاں شاید انار ہے یہ یہ انار کا درخت لگاوا ہے اور ماشاءاللہ سے سب فروٹس کے درخت ہمارے گھر کے باہر لگے ہوئے اور یہ کھجور ہے پتہ نہیں کھجور ہے کہ ناریل ہے دونوں ہی ایک جیسے لگتے ہیں مجھے تو مجھے اتنی زیادہ پہچان نہیں ہے کہ یہ کھجور ہے یا ناریل ہے اتنی زیادہ مجھے نہیں پتہ اور یہ شاید جامن ہے جامن ہے چکو پتہ نہیں اور یہ جو چھوٹا سا لگا ہے یہ بھی مجھے شاید جامن ہی لگ رہا تھا اور یہ امرود پتہ نہیں یہ عام ہے اور یہ بھی خجور یا ماریل کا لگ رہا ہے ماریل کا لگ رہا ہے شاید یہ اور یہ کسی کا نیا گھر یہاں پہ ابھی بنا ہے تو اس طرح سے گراؤنڈ کے اندر سارے فروٹس والے درخت لگے ہوئے تو میں نے سوچا کہ ان فروٹس والے درختوں کی بھی اور یہاں پہ بہت ساری ترکیز تھیں جو بہت شور کر رہی تھیں ان کو لگ رہا تھا کہ میں آئیں ہوں ان کو کچھ کھانا نہ نہ جوں گی یہ بھی شاید چیکو یا جامنٹری ہے قریب سے دیکھو تو پتہ چل جدا آتا ہے شاید چیکو ٹری ہے یہ یہ شاید عام ہے مگر مجھے اس کا پکا نہیں پتا کیونکہ ایسی نسل کا عام کا پودا میں نے نہیں دیکھا اور یہ بلی جو ہے یہ کیٹ پوک کرتی بھی موڈلنگ کرتی بھی میلی طرف آ رہی تھی یہ کوئی سٹریس پلانٹ ہے پتہ نہیں موسم بھی ہے کہ مالٹا ہے یا میبو ہے لیکن ہے کوئی سٹریس پلانٹ اور یہ مجھے آ رہی تھی میری طرف تو میں نے کہا چلو ان کی بھی تھوڑی سی کیٹ ووک کی مووی بنا لیتی ہوں یہ مورنگا ٹری ہے اور یہ بھی شاید ناریلی ہے ساری بلیاں جو ہے وہ سردی سے چھٹا رہی تھی ان کو سردی بہت لگتی ہے اور ہر طرف میں نے دیکھا تو یہ دھوپ کھانے کی چکریں بیٹھی ہوئی تھی یہ شہتوت یا انجیر کچھ لگ رہی ہے مجھے میرا خیال میں انجیر ہے شاید اور یہ بھی چیکو ہے چیکو ٹری تو ماشاءاللہ بہت سارے فروٹس والے درخت لگے میں اور جب یہ بڑے ہوں گے تو ماشاءاللہ فروٹ دیں گے اور یہ ہماری سنت نبوی ہے کہ آپ خلوں والے درخت لگائیے تاکہ یہ کہ کسی کو فائدہ ہو جائے اور یہ کچھ بطخے تھیں یہ ہمارا منیز ہوئے جو بلکل ہماری گیٹ کی انٹرنس کے اوپر ہے اور یہاں پہ کچھ وہ ہے مرگیں اور مرگیاں ہیں دیسی اور یہ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں نے بہت دفعہ پالنے کی بھی کوشش کی مجھے بہت پسند ہے لیکن بس مر گئے میں نہیں ان کا خیال لکھ سکی اور یہ بلکل ہمارے انٹرنس پہ ایک چھوٹا سا انہوں نے ویلکم بنایا ہوا ہے یہاں پہ اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے لیکن یہ جو اللہ کا جو نیچے یہ زمین پہ یہ اکس آ رہا ہے یہ چیز مجھے تھوڑی سی پریشان کر گئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن پتہ نہیں میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں یا اللہ لیکن جو بھی ہے جو ہوا ہے ہم سے ہم انسانوں سے مطلب انجانے میں ہی ہوا ہے تو یا اللہ معاف کر دینا لیکن یہ چیز مجھے تھوڑی سی ڈسٹرپ کر گئی کہ یہ اللہ کا جو شیڈو ہے یہ زمین پہ آ رہا تھا اور ہم سے تو یہ برداشت نہ ہوا یہ ہمارا مین گیٹ تھا یہاں پہ سارے سیکیورٹی گارڈز پہتے ہوئے تھے یہ ہمارا یونین آفیس ہے اور یہاں پہ بھی میں اندر تو نہیں گئی کیونکہ وہ جگہ اتنی زیادہ میں مجھے جانا صحیح نہیں لگا وہاں پہ یہ پتہ نہیں لوگ سمجھیں گے کہ میں یہاں کیوں ویڈیو بنا رہی ہوں ان کو کیا معلوم کہ میں کس مقصد سے بنا رہی ہوں لیکن میں آپ کو یہاں سے کیپچر کر کے دکھانے ہی کوشش کر رہے ہیں یہ جو لال لال آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ انار ہیں اگر میں آپ کو قریب سے جا کے دکھاتی تو بہت خوبصورت لگتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں سیکیورٹی پرپس کی ریزن سے اندر یونین آفیس کے قریب نہیں گئی اور یہاں پہ بھی سارے جتنے ہیں یہ سب فروٹ بیرنگ پلانٹس ہیں فروٹ بیرنگ پریز ہیں سب درخ جو ہیں وہ پھلتار درخ لگے ہوئے ہیں یہ کھچور لگی ہوئے ہیں ناریل لگاوا ہے شہتوت ہے انجیر ہے انار ہے یہ نیبو ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے نیبو جو ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے نیبو لگے ہوئے بھی تھے اور چیکو ہے اور اسی طریقے کے پلانٹس جامن ہیں اور یہ بھی نیبو ہے اس میں کوئی نیبو نہیں لگاوا تھا یہ جامنٹریز ہیں اور یہ جتنی ہیں یہ ایک دو تیو چار یہ جتنی لگاتار لگی ہوئے ہیں قطار میں یہ ساری آٹھ یا دس جو ہے یہ جامنٹریز ہیں اور جب اس میں جامن نکلے گی مجھے بھی بہت پسند ہے جامن بہت اچھی ہمارا جو ویدر ہے ہمارا جو کلائمیٹ ہے کراچی کا پاکستان کا اس کے اندر جامن جو ہے بہت اچھی نکلتی ہے کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ہوت ویدر ہے یہاں پر اور یہ تلسی پلانٹس بیزل پلانٹس اتنے خوبصورت لگ رہے تھے اور جب ان کے برابر سے میں گزری بہت اتنی پیاری خوشبو آری تھی کہ میں ان کو چھوے بغیر اور ان کو کیپچر کے بغیر گزر ہی نہیں سکتی تھی مطلب میں ان کو اگنور کر دوں تو ایسی تو میں ہونے اور یہ جو انہوں نے نیچے کریپرز لگائے ہوئے تھے یہ مجھے بہت پیارے لگے اس سے نیچے کی مٹی وٹی پوری کور ہو جاتی ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے اور اب ہم لوگ چلتے چلتے پورا جو ہے وہ وہ اب دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ چکے ویسے بھی میں نے تھوڑا سا شارٹ کٹ لیا تھا یہ گراؤنز کے بیچ میں کیپچر کرنے کے لیے میں نے فل پورا راؤنڈ نہیں لیا تو یہاں پہ پھر وہی اللہ والی چورنگی آگئی آپ نے دیکھا جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے اور یہ میں ہوں اور دیکھیں کتنا سناٹا ہے ماشاءاللہ کہہ رہی ہوں میں بھی کہ یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اتنا پیارا پتہ نہیں کیونکہ مجھے یہ تنہائی بہت اچھی لگتی ہے مجھے سکون بہت اچھا لگتا ہے مجھے اکیلا پر اچھا لگتا ہے مطلب ایسا لگتا ہے جیسے بس پوری دنیا میں میں ہی ہوں اور بس میں ہی میں ہوں سب کچھ میرا ہے تو یہ ماشاءاللہ ہمارا گھر آ گیا ایک دفعہ ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے گا تو یہ میں اپنے گھر واپس آ گئی تو آج سوچا آپ کو گھر کے باہر کا بھی تھوڑا سا ٹور دے دوں تو انشاءاللہ جن میرے ہنوٹ کے ہو جائیں گے تو میں گھر کے اندر کا بھی ٹور دوں گی تو یہ میرے گھر جو سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے بیک یارڈ سے تو یہ سب سے پہلے جو یہ آپ بڑی سی نیم ٹری دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سمجھیں اس جگہ سے اس مارک سے میرا گھر ماشاءاللہ سٹارٹ ہوتا ہے پھر یہ ایک اور نیم ٹری آگئی چھوٹی جو میرے گھر کے بلکل گارڈن کے اندر ہے پھر یہ پپایا ٹریز ہیں اگر اس کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو پلیز چیک آؤٹ کریے گا پھر یہ ادھر جو ہے یہ چیکو ٹری ہے اور چیکو ٹری کے برابر میں پپایا ٹری کے نیچے جو آپ کو یہ دیکھ رہا ہے یہ کڑی پتہ کڑی پتے کی ٹری ہے کڑی پتے کی ویڈیوز بھی میں نے ڈالی ہیں اگر آپ نے وہ بھی نہیں دیکھی تو وہ بھی میرے چینل پہ ہے تو آپ ان کو بھی ضرور دیکھ لیجئے گا تو میرے چینل پہ ریسپیز اور ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں تو ہوپس ہو کہ آپ کو آپ نے دیکھی ہوں گی اور یہ میرے گھر کی انٹرنس ہے تو اب ہم لوگ گھر میں شام داخل ہو گئے تو میں آپ کو یہاں سے اوورویو دکھا رہی تھی کہ کیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں یا کس طرح سے انٹرنس بنائی گیا میں نے ابھی گارڈن گیٹ نہیں لگایا اور یہ اس طریقے سے اور یہ تو میرا اپنا ہی گارڈن ہے ماشاءاللہ اور یہ آپ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں میری عموماً گارڈن کی ویڈیوز میں مینٹیننس کی کلیننگ کی مینٹیننس روٹین کی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھئے گا اور یہ میرا ماشاءاللہ سے یہ میرا گارڈن ہے جو کہ دو حصوں میں مشتمل ہے یعنی کہ مین انٹرنس کے رائٹ ہینڈ پہ ایک ہے گارڈن اور ایک جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ پہ میں نے یہاں سے راستہ نکالا ہے اس لئے اس گارڈن کو میں نے دو پارس میں جو ہے وہ ڈیوائٹ کر دیا اور میرے گھر میں جو فروٹس والے درخت لگے ہیں ان سب کی بھی ویڈیو میں آپ کو مطلب میری ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں چاہے بیزل پلانٹ یہ میں نے ہر ادھنیا لگایا تھا یا پیری ونکل پہ بھی میری ویڈیو ہے یہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی تلسی پہ ہیبسکس پہ سب پلانٹس کو لے کر ویڈیوز ہیں آپ نے وہ بھی دیکھی ہوگی لیکن پھر میں گھر میں چلی گئی تھی لیکن پھر میں واپس آئی کہ میں نے آپ کو یہ والی جگہ تو دکھائی نہیں یہ میرے گھر کا پچھلا والا گیٹ ہے اگر ہم یہاں سے نکلیں تو یہاں پہ تین سٹیپس اتر کے میں آپ کو یہ والا گراؤنڈ دکھانا بھول گئی تھی تو پھر میں واپس آئی ہوں یہاں نکل کر اور یہاں سے پھر میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا ویو آپ کو اس گراؤنڈ کا اس ساری اس پا گراؤنڈ کا بھی دے دوں تو یہ بالکل ہمارے گھر کے پیچھے گراؤنڈ ہے آپ نے دیکھا صرف چند سٹیپس کی دور پہ اور یہاں پہ بھی یہ جتنے ہیں نا یہ ناریل کے درخت اور چیکو کے درخت اور جامن کے درخت اور امروت کے اور مطلب سارے فروٹ والے درخت لگے ہوئے تو اتنا لمبا میں دوبارہ تو نہیں جاؤں گی اور پھر کلپ جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے گی اور ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے آپ لوگ بورنا ہو گئے تو اس کے لئے معذرت لیکن اگر میں ابھی بھی میں پورا کور نہیں کر پائی تو میں اس کا پارٹ ٹو بنا دوں گی تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ دیکھ لیں اور جو نہیں ہیں تو وہ اس پھلے سے سکپ کریں تو یہ والا جو ہے یہ امروت کا درخت ہے تو میری بیٹی بتا رہی تھی کہ امروت کے درخت میں بڑے بڑے امروت بھی لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے امروت بھی لگے ہوئے لیکن وہ والی ٹری مجھے نہیں نظر آئی اور یہ میرا خیال میں یہ املی کا درخت لگ رہا ہے مجھے اور یہاں پہ بھی کچھ یہ خجور و جول لگی ہوئی ہے اور یہ بھی جامن لگی ہوئی ہے اور جامن کا اور یہ بھی خجور یا ناریل ناریل کا درخت لگاو ہے اور نیچے کریپرز لگے ہوئے اور یہ کوئی سٹرس پلانٹ ہے پتہ نہیں نیبو ہے یا موسم بھی ہے تو بس اس طریقے سے میں نے کہا اس گراؤنڈ کی بھی تھوڑی سی آپ کے لئے اوبرویو لے لوں اور یہ میرے گھر کا پچھلا دروازہ ہے لیکن یہاں کچھابی تو میں نہیں لائی تھی تو اب میں اس طرف سے اتروں گی اور اس طرف سے جاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ میرا گارڈن یہاں سے شروع ہوتا ہے تو اب یہاں سے بھی میرا گارڈن ہم گھوم گھام کے اپنے گارڈن کی طرف ہی آئے تو اب اگر پہلے میں نے آپ کو اس راستے سے لے کر گئی تھی تو اپنے گھر کی طرف اور اب میں آپ کو اس راستے سے لے کر جا رہی ہوں تو یہاں سے اگر میں داخل ہوں گی تو یہ میرا گھر آ گیا تو چلیں بھائی اب اتنی ساری ووک کے بعد ہم تو گھر پہنچ گئے تو اب چل کے کچھ قاوہ شاوہ بناتے ہیں اگر آپ نے میری قاوہ کی ویڈیو نہیں دیکھئے تو وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے تو آج کل جیسے گھانسی نزلہ زکام ہو رہا ہے اس کیلئے بیسٹ ہے اللہ حافظ